اسلام علیکم میں محمد رفیق بول رہا ہوں بامبے سے آپ کا ویڈیو سنا اور کافی تسلیف بخص رہا آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے آگے آنے والی ہر ہر ڈل کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری جد و جہد کے ساتھ میں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کافی اطلق آپا اس میں کامیاب بھی ہے آپا کی ایک بات مجھے بہت زیادہ کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ دشمنوں کی ساجشوں کو مکمل طور پر ناکامیاب کرنے کا آپا کی سہن میں کوئی پروگرام نہیں اگر آپا اپنے فیوچر کو دشمن کی ساجشوں کو مکمل طور پر ناکامیاب بنانے کی گرس کرتی ہے تو اس میں سو فیصد کامیابی ہے لیکن اگر آپا اپنے فیوچرز کو ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر کرتی ہے تو اس میں کامیابی بھی ہے اور ناکامیابی بھی ہے اول اور آخر لوگوں کا پیشہ دینا ہے فرس کرو آپا نے پہلے رمضان کو کمپنی کی پولیسی کو انٹیوز کیا اور انویسٹور سے ڈاٹا کلیک کرنا شروع کیا تو اس پروسیجرز میں کم کم ادیس چار سے پانچ دن نکل جائیں گے اب خدا نخواستہ خدا نخواستہ انیس تاریخ کو ہمارے ایکسپیکٹیشن کے خلاف بات جاتی ہے تو ایسی صورت میں کمپنی کے پاس چار باتیں فیوریبل ہو گئی ہیں اول تو یہ کہ سپریم پورٹ کا ہم کو بزنس کرنے کی اجازت آلڈی دے چکی دوسرا کہ اس وقت تلق اکاون مکمل طور پر ڈیفریس ہو چکے ہوں گے تیسرا کمپنی کے پاس مکمل طور پر لوگوں کا انویسٹروں کا پیشہ دینے کی تیاری ہے اور چوتھا یہ ہے کہ لوگوں کا ڈاٹا آلڈی کمپنی کے پاس ہوگا صرف ایک آلڈر بجھے گا وہ یہ ہے کہ ڈاٹا نہیں ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اٹرنیٹ ہاں نکل جائے گا تو اگر اگر آپ فیوچرز کو دشمن کی ساجشوں کو مکمل طور پر ناکامیاب بنانے کی غرص سے اپنے فیوچرز کو پلان کرتی ہے تو آپ وقت سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جائے گی اور اگر آپ اپنے فیوچرز کو ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر کرتی ہے تو اس میں کامیابی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے اللہ حافظ